بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے پیار یوٹیوب فیملی تو آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت خاص ریمڈی لے کیا ہوں تو بہت مفید ہے جیسے کہ سردیاں آرہی ہیں تو سردیوں کے لئے تو بہت زیادہ مفید ہے تو آج ہم ایلویرہ تیل تیار کر رہے ہیں تو ایلویرہ تیل گھر میں کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے تو یہ ساری ہاں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تو ایلویرہ تقریبا ہر گھر میں مدیود ہوتا ہے اگر نہیں بھی ہے تو آپ اس کی ایک شاک جو گھر میں لگا لیں تو یہ بہت جلدی گروہ کرتا ہے ہاں جی ایلویرہ لے لینا اس کو تو موٹی تازے شاک لے لیا ہے ایلویرہ کی تو اس کا گدہ علاق کر لیں تو اس کا جو اندر سے ہے نا اس کا گدہ پلپ جو اس کا ہے تو اس کو اس طرح سے آپ لگونے جتنا چاہیں نہ اس کا انکالیاں جتنی آپ کو ضرورت ہو تو اس کا ہاں جو اندر والا جو پلپ ہے وہ اس کو لیدہ کرتے جانا ہے جو اوپر والی جو اس کی سکن ہے نا تو اس کو بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا اس کو آپ اپنے ہاتھوں پہ پر جس طرح مزے یوز کریں تو آپ کی سکن بہت ہی سوفٹ اور نرم ہو جائے گی مسلسل استعمال سے آپ اس کے آپ کا کلٹ جو ہے نا وہ بھی فیر ہونا شروع ہو جائے گا ایسا ایلویرہ چیل بزار سے مل جاتی ہے لیکن وہ بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے تو اگر آپ کی گھر میں ایلویرہ ہے تو اس کو جس طرح چاہیں آپ لوگ مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں آج ہم نہ رہیں ایلویرہ آئل ایلویرہ آئل کس طرح سے بنتا ہے یہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو اس ویڈیو کو آپ نے لاسٹنگ ووچ کرنا ہے اس کو مسٹی کرنا تو ایلویرہ بھی ہوتا ہے گھر میں اور آئل بھی ہوتا ہے ہر بندہ کوئی نا کوئی آئلی یوز کر رہا ہوتا ہے گھر میں بالوں کے لئے ہاں جی تو ہم نے اس کا گودہ نکالی ہے اور ہم نے اچھے کیا کہتے ہیں دل سے گودہ فول مکالی ہے اس کا تب ہم یوز کرنا ہے اس کے اندر سرسوں کا آئل ہم استعمال کرتے ہیں سرسوں کا آئل اگر آپ جو بھی آئل استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر ایلویرہ استعمال کر سکتے ہیں یہ قریبا ہاف کیجی ہے سرسوں کا تازہ فریش آئل ہاں جی تو گودہ نکالی ہے تھا تھوڑا سا مزید ہم نے کہا آپ لالکن سان ہو جاتے ہیں جب کچھ کام کرنے لگے تو کہتے ہیں تھوڑا سا مزید گھر میں گھر کا یہ آئل ہے اور گھر کا یہ آئلویر ہے تو کینہ مزید تھوڑا سا اور ڈالیا جائے آئل کو ہم نے گرم کر لینا گرم کرنے کے بعد میڈیوم فلیم پہ ہم نے اس کو پکنے کے لئے رکھ دینا ہے فلیم ہمارا لو بھی نہیں ہونا چاہیے زیادہ اور جانا بلکل تیز بھی نہیں ہونا چاہیے میڈیوم فلیم پہ ہم نے بہت رام رام سے پکانا ہے جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا سکرت ہے ہے جو اس کا گدہ ہے نا وہ بلکل کیا کہتے ہو جائے گا ہاتھوں مطلب ہم ویسے تو یہ بہت سلپی ہوتا ہے لیکن جیسے یہ پکنا شروع ہو جب کنے کے بعد دیکھیں گے تو آپ یہ بلکل ہاتھ سے ٹور پی جائے گا ہاں جی تو اس کو آئل کو چان لینا ہے چاننی کے ساتھ تو چان کر اس کو جو بھی اس کے اندر سے ہوگا وہ نکل جائے گا تو اس کو ٹھنڈا کر لیں ٹھنڈا کر کے آپ نے دو کوئی بہت یہ دیکھیں ایلو ویرا بلکل کیا کہتے ہیں اس کی آخری شیپ یہ اس کو چھان کر دوبارہ سے اس کے اندر جو چھانی وہ ہماری گیردی تھے ہوں پہ اس لیے ہم دوبارہ سے اس کے اندر چھان رہے ہیں تو یہ لیکن ہے ہمارا ایلو ویرا گھر کا تیار ہو چکا ہے تو جیسے مرض اس کو استعمال کر جتنا مرضی لگائیں اور بالان سے خشکی کو دور کریں جیسے مرضی لگائیں